بسم اللہ الرحمن الرحیم بابل علم انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریا حیدر آباد انڈیا کے زیر احتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وارچاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے وَإِنَّمَا سَقَتَ حَقُّ الْفَقِير فِي الصُّورَةِ جواب و سوال آخر تقریر ہوا ان الشرع ہے آج بشاتا فی زکاة السوائم حیثو قال علیہ السلام فی خمس من الابل شاتن وَأَنتُمْ أَلَّلْتُمْ صَلَاهِتَهَا لِلْفَقِيرِ بِأَنَّهَا مَالٌ صَالِحٌ لِلْحَوَائِجِ وَكُلُّ مَا قَانَكَ ذَلِكْ يَجُوزُ عَدَاؤُهُ فَيَجُوزْ عَدَاءُ الْكِيمَاءِ اَيْزَنْ اَلَيْهِ فَأَبْتَلْتُمْ یہ مطن کی عبارت ہے شارِ خود اس کی شرع کر رہے ہیں جواب و سوال آخر جواب و سوال آخر یہ ایک دوسرے سوال ایک دوسرے اعتراض کا جواب ہے کون مصنف کا قول وَإِنَّمَا سَكَتَ حَقُّ الْفَقِيرُ فِي السُّورَةَ فِي السُّورَةَ ایک دوسرے سوال کا جواب ہے سوال کیا ہے جواب کیا ہے سوال کا منشا کیا ہے سوال کہاں سے پیدا ہوا کہاں سے کڑا ہوا تو تین بات ہیں منشای سوال منشای اعتراض نفس اعتراض اور اعتراض کا جواب تو شارع کہتے ہیں کہ مصنف کی یہ عبارت اِنَّمَا سَكَتَ حَقُّ الْآخرِ ہی اعتراض کا جواب ہے لیکن آپ اعتراض کے جواب سے پہلے اعتراض کو جاننا چاہیں گے اور اعتراض سے پہلے اعتراض کے پیدا ہونے کی جگہ کو جاننا چاہیں گے تو اس اعتراض کا منشا کیا ہے اس اعتراض کا منشا ہے کیاس کی بیان کردہ چوتھی شرط آپ نے ابھی اس سوال سے پہلے اس اعتراض سے پہلے ایک اور اعتراض گزرا اور اس اعتراض سے پہلے کیاس کی چوتھی شرط سمات فرمائی کہ کیاس کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اصل کا حکم اصل کا حکم تعلیل کے بعد اسی حال پر باقی رہے کیاس کے بعد اسی حال پر باقی رہے جس حال پر کے کیاس سے پہلے تھا یعنی تعلیل کی وجہ سے اصل کے حکم میں کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہ ہو سوائے خصوص سے عموم کی طرف انتقال کے وہ تفصیل گزر چکی تو کیاس کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اصل کا حکم کیاس کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اصل کا حکم یہ سمجھ رہے ہیں اصل کا حکم تعلیل کے بعد ویسا ہی رہے کیاس کے بعد ویسا ہی رہے جیسا کہ کیاس سے پہلے تھا یہ کیاس کی چوتھی شرط ہے تو اس چوتھی شرط کے بینا پر ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے آپ نے کا مطلب احناف نے آپ نے یہ فرمایا کہ کیاس کی شرط یہ ہے کہ اصل کا حکم تعلیل کے بعد بدلے نہیں حالانکہ ہم یہ پاتے ہیں ایک مخصوص جگہ کہ وہاں اصل کا حکم تعلیل کے بعد بدل گیا ہے یعنی آپ کی تعلیل اور آپ کے کیاس کرنے کی وجہ سے اصل کا حکم بدل گیا ہے تو جناب آپ نے کیاس کی جو شرط بیان کی کیاس کے لیے جو شرط بتائی اس شرط کو پاش اور پامال تو خود آپ نے کر دیا اس شرط کو آپ نے توڑ دی کس طریقے سے توڑ دی اس طریقے سے توڑ دی کہ ہمارے سال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی خمس من ال ایبیل شاتن پانچ اونٹ میں دوسری جگہ اس سوائم کی قیدہ سائم سائمہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ اونٹ میں ایک بکری ہے فی خمس من ال ایبیل شات تو باس سوائم کی زکاة میں ایک بکری ادا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا حکم فرمایا تو اس نس سے سراحتن یہ بات مفہوم ہوتی ہے سمجھی جاتی ہے کہ پانچ اونٹ میں ایک بکری واجب ہے تو سراحتن ایک بکری کا وجوب ایک بکری کا وجوب اس نس سے مفہوم ہوتا ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے مگر جناب احناف جب آپ اس بات کے قائل ہوئے کہ زکاة زکاة میں بکری کا دینا بھی جائز ہے اور اس کی قیمت کا ادا کرنا بھی جائز ہے یعنی بکری کے بجائے بکری کی قیمت ادا کرنا جائز ہے جب آپ اس بات کے قائل ہوئے تو آپ نے آپ نے قیاس کی چوتھی شرط کو توڑ دی اور وہ چوتھی شرط یہ ہے کہ اصل کا حکم تعلیل کے بعد نہ بدلے اور یہاں اصل کا حکم بدل گیا ہے تعلیل کے بعد ابھی تعلیل کو مرکتا ہوں اصل کا حکم بدل گیا بہی طور کہ آپ کہتے ہیں کہ نفس بکری کا ادا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے بکری کا ادا کرنا بکری کا ادا کرنا باس سوائم کی زکاة میں جائز ہے اسی طریقے سے اس کی قیمت کا ادا کرنا بھی جائز ہے تو نس کے حق میں تبدیلی ہوئی اور یہ تبدیلی آپ کے تعلیل آپ کے قیاس کرنے کی وجہ سے ہوئی بہی تار کہ آپ نے یہ فرمایا اے احناف آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھئے یہ جو حدیث ہے فی خمس من نل ایبیل شاتن تو یہاں جو حکم ہے ایک بکری ادا کرنے کا حکم ہے شارعہ کا منشاہ اس حکم کی علت یہ ہے فقیر کی ضروریات کی تکمیل کیونکہ بکری میں اس کی صلاحیت ہے بکری میں اس کی صلاحیت ہے سمجھ رہے ہیں تو آپ نے آپ نے اے احناف یہ کہا کہ اس حکم یعنی بکری کے ادا کرنے کا جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ نے اپنے اس فرمان میں دیا ہے اس حکم کی علت آپ نے یہ بیان کی کہ اس حکم کی علت نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 فرمان کا مقصد یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری میں فقیر کی ضروریات کو پوری کرنے کی صلاحیت ہے تو جب آپ نے اس حکم کی علت یہ بیان کی کہ اس حکم کی علت ہے بکری میں فقیر کی ضروریات کو پوری کرنے کی صلاحیت ہونا یہ علت ہے اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ قیمت میں یعنی دنانیر اور دراہیم میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے اس میں بھی فقیر کی ضروریات کو پوری کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ اس بات کے قائل ہوئے کہ جس طریقے سے زکاة میں سوائم مخصوص کی زکاة میں ایک بکری کا عدا کرنا جائز ہے ویسے ہی اس کی قیمت کا عدا کرنا جائز ہے اس لیے کہ بکری ایک مال ہے بکری ضرورت پوری کرنے والا ایک مال ہے اور جو اس طرح کا مال ہو جو اس طرح کا مال ہے خود اسے دینا جائز ہے اور اس کی قیمت کا بھی دینا جائز ہے چنانچہ چنانچہ زکاة میں بکری کی قیمت کا عدا کرنا جائز ہے آپ نے اے احناف آپ نے اس حکم کی یہ علت بیان کی یہ علت بیان کی اس تعلیل کی وجہ سے آپ کے اس قیاس کی وجہ سے نس کا وہ مفہوم جو سراحت سمجھ میں آتا ہے از روئے لغت کے اور وہ یہ ہے کہ نفس شاہد واجب ہے اس حکم میں تو تبدیلی ہو گئی آپ کے قیاس کی وجہ سے حالانکہ آپ نے خود شرط بیان کی قیاس کے لیے کہ اصل کا حکم قیاس کے بعد نہ بدلے حالانکہ ہم یہاں دیکھ رہا ہے کہ اصل کا حکم قیاس کے بعد بدل گیا ہے یہ ہے اعتراض پہلے اعتراض دیکھئے پھر جواب سنیں وَإِنَّمَا سَكَتَحَقُ الْفَقِير فِسْسُورَح ماتن کہتے ہیں بکری کی صورت میں فقیر کا حق ساکت ہو گیا شارے کہتے ہیں کہ مصنف کی یہ عبارت ایک دوسرے سوال کا جواب ہے ایک سوال کا جواب تو اس سے پہلے والے درس میں بیان ہوا کہتے ہیں یہ ایک دوسرے سوال کا جواب ہے تقریر ہو سوال کی تقریر یہ ہے اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ شارے نے شرے نے سوائم کی زکاة میں سوائم کی زکاة میں بکری کو واجب کیا تو شرے نے سوائم کی زکاة میں بکری کو واجب کیا اس طریقے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا فی خمس من نبی شاہد پانچ پانچ اونٹ میں ایک بکری ہے تو شرے نے کس کو واجب کیا سوائم کی زکاة میں کس کو واجب کیا ایک بکری سوائم بکری ایک ایسا مال ہے جس میں ضروریات کو پوری کرنے کی صلاحیت ہے اور جو بھی مال ایسا ہو جس مال میں بھی ضروریات کو پوری کرنے کی صلاحیت ہو اس مال کا ادا کرنا درست ہے نفس مال کا ادا کرنا درست ہے اور اس کی قیمت کا بھی ادا کرنا درست ہے تو بکری کا ادا کرنا بھی جائز ہے سوائم کی زکاة میں اور اس کی قیمت کا بھی ادا کرنا جائز ہے خواہ فقیر قیمت سے راضی نہ ہو فابتل تم جب تم اس بات کے قائل ہوئے اس بات کے قائل ہوئے کہ سوائم کی زکاة میں بکری کی قیمت کا ادا کرنا بھی جائز ہے جس طریقے سے کہ نفس بکری کا ادا کرنا جائز ہے فابتل تم تو اے احناف تم نے باطل کر دیا قید شاد کو شاد کی اس قید کو جو نس سے سراحت سمجھ سمجھی جاتی ہے جو نس سے سراحت مفہوم ہوتی ہے تو تم نے اس قید کو باطل کر دیا تو یہ حکم نس کا ابتال ہے مقیس علیہ کی اصل کے نس کا ابتال ہے حالانکہ آپ نے تو یہ شرط بتائی تھی کہ تعلیل کے بعد اصل کا حکم نہ بدلے حالانکہ آپ کی تعلیل کے بعد اصل کا حکم بدل گیا فابتل تم قید شاد تو تم نے شاد جو نس سراحت مفہوم ہو رہی ہے اس قید کو باطل کر دیا یہ ہے اعتراض فعجاب تو شارعہ کہتے ہیں اسی اعتراض کا مصنف نے جواب دیا ہے اپنی اس عبارت سے بکری کی شکل میں فقیر کا حق ساکت ہوا اور یہ حق متعدد ہوا کس کی طرف قیمت کی طرف یہ حق فقیر کا حق قیمت کی طرف متعدد ہوا بن نس نس کی وجہ سے تو جواب کا حاصل کیا جواب میں ہم کہتے ہیں اے مہترز آپ کا یہ سمجھنا کہ حکم نس میں نس کا وہ حکم جو صراحتاً مفہوم ہو رہا ہے اس حکم میں تعلیل کے بعد تبدیلی ہوئی ہے آپ کا ایسا سمجھنا کہ تعلیل کے بعد تبدیلی ہوئی ہے اور تعلیل کی وجہ سے تبدیلی ہوئی ہے آپ کا یہ سمجھنا درست نہیں ہے نس کے حکم تبدیلی کہ ہم بھی قائل ہیں کہ نس کے حکم تبدیلی ہوئی ہے مگر یہاں جو نس یعنی فی خمسی من الے بیلے شات شاتن نس کے حکم جو تبدیلی ہوئی ہے وہ تبدیلی ہماری تعلیل سے نہیں ہوئی ہے ہمارے قیاس کرنے کی وجہ سے نس کے حکم تبدیلی نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ تبدیلی دلالت نس سے ہے مختلف نصوص کی دلالتوں سے یہ تبدیلی ہے مختلف نصوص میں ایک تو یہی نس جو ہمارے سامنے ہے ایک یہی نس جو ہمارے سامنے ہے اس نس کی دلالت سے تبدیلی ہوئی ہے ہمارے کی وجہ سے تبدیلی نہیں ہوئی ہے اب اس نس کی دلالت نس سے تبدیل ہوئی اس طور پر کہ کوئی صاحب زبان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کال کا مطالعہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کال کی طرف توجہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ اونٹ میں ایک بکری واجب ہے یہ تو عبارت النس ہے یہ کہ پانچ اونٹ میں ایک بکری کا واجب یہ تو وہ حکم ہے جو عبارت النس سے ثابت ہے عبارت النس مگر اسی نس سے دلالت النس کے طور پر ایک معنی اور ثابت ہوتا ہے جس کو ہر صاحب زبان زبان دانی سے سمجھ سکتا ہے سمجھ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بکری پانچ اونٹ میں ایک بکری واجب ہے کس پر واجب ہے غنی پر واجب ہے غنی پر واجب ہے کس کے لیے واجب ہے فقیر کے لیے واجب ہونے کی کیا فقیر کی ضروریات کا بکری سے پوری ہونا اور یہ ضروریات جس طریقے سے بکری سے پوری ہوتی ہے اسی طریقے سے فقیر کی ضروریات نقدین دراہیم و دنانیر سے بھی پوری ہوتی ہے تو اس نس کی روح ہے فقیر کی ضروریات کی تکمیل اور فقیر کی ضروریات کی تکمیل اس نس کی روح ہے اور وہ بکری بکری کی قیمت سے بھی ہوتی ہے تو یہ وہ معنی ہے جو دلالت نس سے ثابت ہے یہ وہ معنی ہے جو نس سے محض زباندانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ اجتحاد کی ضرورت نہیں ہے ذرا اچھی زباندانی کی ضرورت ہے محض زباندانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بہت سوائم بہت چرنے والے جانوروں میں ایک بکری کے وجوب کی وجہ کیا ہے علت کیا ہے فقیر کی ضروریات کا اس سے پوری ہونا اور قیمت سے ضروریات پوری ہو جاتی ہے تو جس طریقے سے بکری کا عدہ کرنا جائز ہے جو عبارت نس سے ثابت ہے اسی طریقے سے بکری کی قیمت کا عدہ کرنا جائز ہے اور جب ایسا ہے کہ جس دلالت نس سے ثابت ہے کہ بکری کی قیمت کا عدہ کرنا درست ہے تو نس کے حکم زائری طور پر جو نس کا حکم ہے نس کے حکم تبدیلی ہوئی ہے نس کے حکم مگر یہ تبدیلی ہمارے تعلیل اور قیاس کرنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ تبدیلی دلالت نس سے ہے اسی طریقے سے اور بھی کئی نصوص ہیں جن نصوص سے دلالت نس کے طور پر جو نصوص دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جس طریقے سے بعض سوائم کی زکاة میں بکری کا ادا کیا جانا درست ہے اسی طریقے سے اس کی قیمت کا ادا کیا جانا بھی درست ہے مثلا انہی نصوص میں سے ایک نص اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے زمین پر رینگنے والی ہر ایک چیز کی روزی اللہ کے ذمہ کرم ہے تو اللہ رب العزت نے ہر ایک کو روزی دینے کا وعدہ فرمایا ہے ہر ایک کو مالداروں کو بھی غریبوں کو بھی ہر ایک کو روزی دینے کا اللہ رب اللہ وعدہ فرمایا ہے مالداروں کو روزی دینے کے ذرائع اس کو تجارت سے اس کو ذرات سے اس کو ملازمت سے نوازہ نوازہ کے تجارت کے راستے پہ لگایا ذرات کے راستے پہ لگایا ملازمت کے راستے پر لگایا ملازمت ان راستوں کے ذریعے ان ذرائعوں کے ذریعے سے مالداروں کو اللہ نے روزی دیا رہ گئے فقرہ تو فقرہ کی روزی کو روزی اس طور پر اللہ نے دیا کہ ان مالداروں کو جو مال دیا اس مال میں سے ایک مقرر حصہ مالداروں پر اپنے حق کے طور پر مالداروں پر واجب فرمایا مالداروں پر واجب فرمایا مثلا پانچ چرنے والے اونٹ ہیں تو اس میں ایک بکری کو اللہ رب نے واجب فرمایا اور ظاہر سی بات ہے کہ بکری میں تمام ضروریات کو پوری کرنے کیونکہ ضروریات میں دھیر ساری چیزیں ہیں کھانا بھی ہے لباس بھی ہے لباس بھی ہے اور دیگر بیماریاں ہے علاج ہیں علاج ہیں جلانے کی چیزیں ہیں جلاون ہیں تو ضروریات میں دھیر ساری چیزیں ہیں اور ان تمام چیزوں میں نفس بکری کافی نہیں ہو سکتی بکری سالن کے کام میں تو کافی ہو سکتی ہے لیکن تمام ضروریات میں کافی نہیں ہو سکتی تو ظاہر سی بات ہے جب تمام ضروریات ضروریات میں کافی ہو سکتی تو اس نس سے بھی وما من دبا دلالت نس کے طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بکری کی قیمت کا بکری کی قیمت کا ادا کیا جانا درست ہے بہرحال یہ ذرا سا جواب لمبا ہو گیا مختصر میں یہ کہ اے معترض تم نے جو یہ سمجھا کہ یہاں نس کے حکم تبدیلی ہماری تعلیل کی وجہ سے ہے تمہارا یہ سمجھنا درست نہیں ہے بلکہ یہ تبدیلی نس سے ہے دلالت نس سے ہے ان نصوص کی دلالتوں سے ہے جو روزیوں کی کفالت میں روزیوں کی ذمہ داری میں آئی ہیں ان نصوص کے دلالت سے ہے تو نس سے تبدیلی ہے ہمارے کیس کی وجہ سے تبدیلی نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ ہمارے کیس کے موافق ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے مگر موافق ہو جانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے موافق ہو جانے کی وجہ سے آپ کا ایسا سمجھنا کہ یہ تبدیلی ہمارے کی Mass کی وجہ سے میں ہی ہے پھر سے اب دیکھئے فعجاب تو مصنف نے اس اعتراض کا جواب دیا اس اعتراض کا جواب دیا کہ فقیر کا حق بقری کی صورت میں بقری کی صورت میں ساکت ہوا اور یہ حق قیمت کی طرف متعددی ہوا بالنس نس کی وجہ سے یعنی ان نصوص کی دلالت کی وجہ سے جو بندوں کی روزی کی کفالت میں وارد ہیں اور اغنیہ کے اموال میں زکاة کے واجب کرنے کی وجہ سے اور ان زکاة کو فقرہ کی طرف صرف کرنے سمجھ رہے ہیں صرف کرنے کے سلسلے میں جو نصوص آئی ہیں ان نصوص کی وجہ سے تبدیلی ہوئی ہے لابت تعلیل تعلیل کی وجہ سے نہیں لینہو طالع وعدہ ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فقرہ کو کی روزیوں کا وعدہ فرمایا فقرہ ہی کیا بلکہ تمام عالم کی روزیوں تمام عالم کو رزق دینے کا وعدہ فرمایا اپنے اس قول میں وما من دابت فل ارد الا اللہ رزق ہا پھر ہر ایک کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے معاش کے طریقے کی تقسیم کی بہی طور کے مالداروں کو ذراعت سے حصہ روزی دیا تجارت سے روزی دیا اور دوسری کمائی ملازمت وگر ایسے روزی دیا پھر اللہ رب العزت نے اغنیہ پر واجب فرمایا ایک مکرر مال لنفس ہی لنفس ہی اپنے حق کے طور پر واجب فرمایا کسے ان نصوص سے جو موجب زکاة ہیں مثال کے طور پر آتو الزکاة مثال کے طور پر خز من اغنیائهم وردہا على فقرائهم یہ حدیث ہے تو اس طرح کے نصوص سے اس طرح کے نصوص کے ذریعے سے نصوص کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اغنیہ پر ایک مکرر مال کو واجب فرمایا کیسے لنفس ہی اپنے حق کے طور پر فقیر کے حق کے طور پر نہیں کیونکہ یہ ذکاة عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے وہ شات اور وہ بکری ہے جس کو اللہ رب العزت پہلے اپنے ید میں لیتا ہے اللہ رب العزت اسے پہلے اپنے ید میں لیتا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے الصدقہ تو تکاو فی گفر رحمان صدقہ فقیر کی حتیلی میں پہنچنے سے پہلے رحمان کے کف میں واقع ہوتا ہے پہنچتا ہے ثم میں عمر ہے بے انجاز الموائید من ذالک المسمع پھر اللہ رب العزت نے اغنیہ کو حکم دیا اللہ رب العزت نے اغنیہ کو حکم دیا کس بات کا اس حق کے خرش کرنے کا جو اللہ تعالیٰ کا اغنیہ پر ہے اس حق کو فقرہ پر خرش کرنے کا یہاں تک کہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنے ان وعدوں کو کی تکمیل فرمائے جو اس نے فقرہ کی روزی کا کیا ہے فقرہ کی روزیوں کا کیا ہے ثم میں عمر ہے پھر اللہ رب العزت نے اغنیہ کو حکم دیا ان موائید ان وعدوں کی تکمیل کا اس مال مسمع سے جو اغنیہ پر اس نے واجب کیا جس کو اس نے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے کف میں اپنے ید میں لیا اپنے اس قول سے کہ انما صدقات للفقرہ والمساکین صدقات بالآخر فقرہ اور مساکین کیلئے ہے اور اس قول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے خزہ من اغنیائهم ان کے مالداروں سے صدقات کو لو اور ان صدقات کو ان کے فقرہ پر رد کرو انما فعل ذالک اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ اپنے کف میں لیا کہتے ہیں تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے فقرہ کو روزی نہیں دی بل اور اپنے اہد کو وفا نہیں کیا ان کے حق میں بلکہ ان کو تو مالدار روزی دیے کسی کو یہ وہم نہ ہو نہ ہو اس وجہ سے اللہ نے اس کو اپنے قف میں لیا اپنے ید میں لیا و لہذا کی اور اسی وجہ سے یعنی اس وجہ سے کہ ذکا اللہ تعالی کا حق ہے جس طرح سے کہ نماز اللہ تعالی کا حق ہے یہ فقیر کا حق نہیں ہے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ لام اللہ تعالی کے قول للف فقرہ میں لام آقبت ہے یعنی الصدقات للفقرہ بالآخر انجام کار صدقات فقرہ کیلئے لام تملیق نہیں ہے اس لیے کہ ان کا مالک اللہ تعالی ہے وہی ان کو صدقات کو لیتا ہے پھر لے کر اپنے پاس سے فقرہ کو دیتا ہے جس طریقے سے کہ مالداروں کو بھی اپنے پاس سے وہ عطا فرماتا ہے وَزَلِكَ لَا يَحْتَمِلُهُ اور اس مالِ مُسَمَّا میں اس کی گنجائش نہیں ہے بکری میں اللہ رب العزت کے موائید کی تکمیل کی ضرورت نہیں ہے تکمیل کی گنجائش نہیں ہے اور اس کا محتمل نہیں ہے موائید کے مختلف ہونے کے ساتھ یعنی ذَلِكَ الْمُسَمَّ اللَّذِي وہ مُسَمَّا جو بکری ہے لا يحتمل اس مُسَمَّا میں احتمال نہیں ہے اس مُسَمَّا میں سکت نہیں ہے موائید کی تکمیل کی نہ دفعت نہ بدلن تکمیل کی سکت نہیں ہے احتمال نہیں ہے مَا اختلاف ہا موائید کے مختلف ہونے کے ساتھ اور موائید کے کثیر ہونے کے ساتھ فَإِنَّ فَإِنَّ الْمَوَائِيد کیونکہ موائید میں روٹی ہے سالن ہے لکڑی ہے لباس ہے اور اس جیسی دوسری اور چیزیں ہیں جو بالکل کھلی ہوئی ہے اور بکری تو صرف سالن میں کفایت کر سکتی ہے روٹی میں لکڑی میں لباس میں کفایت نہیں کر سکتی ہے فَإِذْنًا بِالْإِسْتِبْدَال تو یہ استبدال کی اجازت ہوئی یعنی موائید کی تکمیل کا عمر وعدوں کے مکمل کرنے کا حکم یہ استبدال کی اجازت ہے بکری کو قیمت سے بدلنے کی اجازت ہے تو فقیر کے حق کا بکری کی صورت سے ساکت ہونا یہ عمر بے سرفل اس نس کی ضرورت سے ثابت ہے و ثابت و بے ضرورت نس اور نس کی ضرورت سے ثابت ہونے والی چیز نس سے ثابت ہونے والی چیز کی طرح ہے اب نہیں بات یہ کہ جب ایسا ہی ہے تو شارعے کے نص میں بیائی نہیں بکری کا کیوں ذکر ہوا تاکہ مقدار واجب کیلئے یہ میار ہو جائے کہ قیمت کا صحیح اندازہ ہو تو یہ اجازت ہے فقان ازنان تو یہ اجازت ہے استبدال کی دلالتا بہی طور کہ بکری کو نگدین دراہیم دنانیر سے بدل لیا جائے پھر ان سے ہر طرح کی ضروریات کو فقیر پوری کرے واتور علیہ ابھی ابھی جو جواب دیا گیا کہ موائید کی تکمیل کا حکم موائید کی تکمیل کا عمر استبدال کی اجازت ہے اس پر اعتراض کیا گیا کہ وعدوں کی تکمیل کا حکم تبدیل یہ شاد کی اجازت قیمت کے ذریعے سے شاد کی تبدیلی کی اجازت اس وقت ہو سکتی تھی جب کہ فقرہ کی روزیاں بگریوں میں منحصر ہوتی تھی کی اعتراض ہے اوپر میں جو کہا گیا کیا کہا گیا کہ موائید کی تکمیل کا عمر استبدال کی اجازت ہے اس پر موطریز کہتا ہے کہ وعدوں کی تکمیل کا حکم تبدیل شاد کی اجازت اس وقت ہو سکتی تھی جبکہ فقرہ فقرہ روزیاں بگریوں میں منحصر ہوتی تھی اور یہ باطل ہے فقرہ کی روزیوں کا بگریوں میں منحصر ہونا باطل ہے یعنی لازم باطل ہے تو ملزوم بھی باطل ہے ملزوم بھی باطل ہے تبدیل شاد کی اجازت بھی باطل ہے ہاں رہیئے کہ لازم باطل ہے اس لئے اس کا جواب شارع دے رہے ہیں فَلِئَنَّ اللَّهَ تَعْلَىٰ آتَاهُمُ الْحِنْتَىٰ آپ نے کہا کہ فقرہ کی روزیاں فقرہ کی روزیاں بگریوں میں منحصر ہے بگریوں میں منحصر ہے سمجھ رہے ہیں فقرہ کی روزیاں اسی میں منحصر ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں وَعْتَوْرِزَالِهِ اس پر اعتراض کیا گیا ہے کس پر اعتراض کیا گیا کہ یہ استبدال کی اجازت ہے کون امر بے انجاز المواعید استبدال کی اجازت ہے اس پر اعتراض یہ کیا گیا کہ اِنَّمَا يَكُونُ اِذْنَن بِهِ استبدال کی اجازت اس وقت ہو سکتی تھی استعمر بے انجاز المواعید استبدال کی اجازت اس وقت ہو سکتی تھی جبکہ فقرہ کی روزیاں بگری میں منحصر ہوتی تھی اور یہ باطل ہے فقرہ کی روزیوں کا بگری میں انحصار باطل ہے بلکہ اللہ گیہوں عطا فرماتا ہے صدق فطر سے صدق فطر سے اور فقرہ کو ترہ ترہ کے دانہ عطا کرتا ہے عشر سے اور فقرہ کو کپڑے عطا کرتا ہے کفار یمین سے اسی طریقے سے اور دگر اجناس عطا فرماتا ہے غنیمت کے خموص سے خموص سے یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ فقرہ کی روزی کا زکاة میں منحصر ہونا باطل ہے کیونکہ اللہ رب فقرہ کو گیہوں بھی دیتا ہے لباس بھی دیتا ہے ترہ ترہ کے دانے بھی دیتا ہے اور دگر اجناس کو بھی غنیمت سے عطا فرماتا ہے تو یہ باط باطل ہے کہ ان کی روزیاں ان کی روزیاں بقری میں منحصر ہیں اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھئے زکاة ایک ایسی چیز ہے جس سے مسلمان کے شہروں میں سے کوئی شہر خالی نہیں ہے نہیں ہے اس ہی فرض ان کا صلاح اس لیے کہ زکاة تو نماز کی طرح فرض ہے اور مسرف اصلی فقرہ کہتے ہیں فقرہ کا مسرف اصلی فقرہ کا مسرف اصلی زکاة ہی ہے برخلاف غنیمت جس سے آپ نے کہا کہ مختلف اجناس حاصل ہوتے ہیں برخلاف غنیمت کے کیونکہ غنیمت کا حال تو یہ ہے کہ غنیمت بہت کم ہاتھ آتی ہے مسلمانوں کے درمیان اگر آ بھی جاتی ہے تو بہت کم شرعی طریقے پر غنیمت کی تقسیم ہوتی ہے بلخصوص ہمارے اس زمانے میں بلکہ بہت زمانے سے جبکہ حکمراء دیندار بہت کم ہے تو غنیمت کی بہت کم شرعی انداز تقسیم ہوتی ہے یہی حال کفارہ جس سے آپ نے کہا تھا کہ کپڑے بھی حاصل ہو جاتے ہیں یہی حال کفارہ کا ہے کیونکہ کیونکہ قسم کھانے مالے کوئی کوئی تو عرصہ دراز تک لمبی مدت تک ہانس ہی نہیں ہوتا ہے اور عشر سے آپ نے بات کی تھی کہ ہر طرح کے دانے میسر ہوتے ہیں یہی حال عشر کا ہے کہ عشر زمین کو کوئی کوئی تو عشر زمین میں کاشت کرتا ہی نہیں ہے اسی طریقے سے صدقہ فطر اس لیے کہ بسا اوقات صدقہ فطر کو کوئی نکالتا ہی نہیں ہے اور صدقہ فطر کا مطالبہ کرنے والا وليس الہ مطالب من اللہ اصلہ اور کوئی مطالبہ کرنے والا بھی نہیں ہے فلم تب کا اللہ زکا تو باقی بچ گئی زکاة تو زکاة ہی فقرہ کی تمام ضروریات کا مرجع ہے موسیقی موسیقی